آپ نے عثمان اور دوسرے مسلمان سلطانوں کے بارے میں کافی کچھ پڑھا اور سنا ہے اچھ آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو بیان کرتا ہو جس نے موز اور منگولوں کو لگام دی اور کئی سالوں تک برسغیر یعنی متحدہ ہندوستان کو منگولوں سے محفوظ رکھا یہ شخصیت ہندوستان کی حلیجی سلطنت کے دوسرے فرمن روا سلطان علیہ الدین حلیجی شاہ اول ہے اب بارہ سو چھیا سٹھ میں پائدہ ہوئے اور بہادر سہین کمانڈر تھے اس وقت اقتدار ان کے چاچا جلال الدین حلیجی کے ہاتھ میں تھا جوانی کے دور میں ہی علیہ الدین نے جنگی جہر دکھا کر عمرہ اور سلطان کی توجہ حاصل کر لی مگر سلطان جلال الدین حلیجی کے بہد نرم دیلی اور حد سے زیادہ شفیق ہونے کی وجہ سے ریا سرکش ہو گئی اور ہر طرف بغاوت پوٹ پڑی ان حالات میں علیہ الدین نے اپنے چاچا کو قتل کر کے ہوت اقتدار سنبھالا اور بغاوتوں کو سختی سے کچل دیا شاہی وقار بحال کیا ہندوستان میں علیہ الدین حلیجی پہلا حکمران تھا جس کے پاس ہندوستان کے ایک ایک ٹکڑے کی معلومات تھی عوام سے ٹیکس مستعدی سے حاصل کیا جاتا اور ہر چیز کا معقول ریٹ مہایا کیا اور کسی کی جررت نہ تھی کہ سلطان کے مقرر کردہ ریٹ سے اوپر اور نیچے کرے سلطان نے سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری سمجھا کہ کچھ قابل بروسہ اور دیانتدار ساتھی ضرور ہے وہ حیال کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بی چار قریبی دوستے حلفاء راشدین اس سے متاثر ہو کر اس نے بی چار قابل اور بروسہ مند ساتھی چنے جن میں درجزیل شامل تھے زفر حان قطب الدین مبارک شاہ نسرت حان ملک کفور سلطان کے دور حکومت میں ہندوستان پر قبضہ کرنا منگولوں کا خواب ہی رہا سلطان نے پہلے ہندوستان محفوظ کیا اور پھر آگے بڑھ کر ہد منگولوں پر حملے کیے اور وہ منگول جنہوں نے چین سے لے کر اناتولیا تک ہر سلطنت کو برباد کر دیا وہ مجبور ہو گئے کہ سلطان علیہ الدین حالی جی سے صلاح کی جائے جب منگول سفیر آئے تو سلطان نے انہیں اپنی فوجی قوت اور درباری جلال سے اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے واپس جا کر بتایا کہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا سلطان کا شمار دنیا کے نقابل شکست حکمرانوں میں ہوتا ہے وہ جہاں بھی گیا فتح کا جنڈہ گار دیا وہ اس وقت کے بہترین حکمرانوں میں سے ایک تھا